دی سیکشن شروع کیا تھا آپ نے سیکنڈ ٹاپک کا اور میں نے اسے کہا تھا ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم راپی شرالی صدی وسرلی اور میں یہ واقعہ مختلف ملنے ثانی پاپولی آپ تمام بچے جانتے ہیں کہ فنڈامنٹل آف ورک پیس کمیونکیشن ہم نے دن کر لیا تھا یہ ہمارا پہلا سیکشن تھا دوسرا کام ہم نے شروع کیا ہوا تھا ایفیکٹیو بزنس کمیونکیشن ایفیکٹیو بزنس کمیونکیشن کو آگے انہوں نے تین حصوں میں بانٹ دیا تھا ایک انٹرڈکشن ٹو بزنس میسج یہ ہم نے کر لیا تھا اور یہاں پہ آگے ہم نے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں یہ ہے پلاننگ آف بزنس میسج لمبہ ٹاپک ہے تھوڑا اور میڈیا ابھی ہمارا پیڈننگ ہے اس دوسرے سیکشن میں اور جو پلاننگ کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم اوبجیکٹیو بھی سمجھ چکے ہیں پلاننگ آف بزنس میسج میں آئیڈینس بھی بات سمجھ چکے ہیں اوبجیکٹیو ہم نے کہا تھا کہ اس کا اوبجیکٹیو ہے انفارم کرنا پرسویسیو رہنا آئیڈینس بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں تعلیم کا پتا ہونا چاہیے جس کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں میسج لکھ رہے ہیں اس کی ایڈوکیشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے اس کے کانٹیکس یعنی انوائرمنٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور میسج کے سٹرکچر میں کل ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اس میں کس طرح ڈیفرنٹ لوجیکل یونٹس بنانے چاہیے اور ان کی آپس میں کس طرح ریلیشنشیپ بنانا چاہیے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے کیسے ختم کرنا چاہیے کل ہم نے سٹرکچر میں سمجھا تھا اور اس کے بعد ہم نے سٹائل پر بات شروع کی تھی لیکن اتنی زیادہ بات نہ کر سکیتے کہ ٹائم ہمارا نیکچر کا فنیش ہو گیا تھا تو آج ہم اسی کے پر بات جاری رکھتے ہیں اپنی سٹائل پر تو سٹائل is the main topic اور اس کے اندر ہم نے تیہ کرنا ہے کہ ہم جب میسج لکھیں گے اس میں زبان کیسے استعمال کریں گے اس میں سینٹنس یعنی جو ہمارے فکریں ہیں ان کی ترتیب کیسے جائیں گے اور کیا ہم اس کے اندر کو ویجوال ایڈ یا ڈائیگرام وغیرہ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ہے آج کا ہمارا جو main focus topic ہے آپ کا جو تیسٹ ہے وہ میں نے forward کر دیا ہے وہ دو بجے تک upload ہو جائے گا اور تیسٹ کا ڈے جو ہے میں نے last time بھی request کیا تھا کہ مجھے Saturday دینے چونکہ مجھے Friday کو تیسٹ بنانے میں تھوڑی سا نہیں رہتی ہے بنسبت اس کے working day میں میں کام کروں تو لہٰذا وہ میں نے send کر دیا آپ کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے style کے حوالے سے تھوڑی سی بات کل ہوگی تھی وہ بات ہوئی تھی tone کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح کی tone استعمال کرنی چاہیے دیکھیں الفاظ کی اپنی ایک شدت ہوتی ہے الفاظ کی اپنی ایک حدت ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الفاظ کتنے شدید ہونے چاہیے وہ capillary کی بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں الفاظ کیا simple قسم کے الفاظ استعمال کرنے یا ہمیں کسی قسم کے گرگینٹک قسم کے کوئی جابر قسم کے اطفال استعمال کرنے تو یہ بھی ہم نے کل بات کی تھی اس کے بعد ہم نے کہا تھا بات یہ بھی کہی تھی کہ style میں ہم کس طرح دلچسپی برقرار رکھیں گے اپنے receiver کی کہ وہ پیغام کو سنتا رہے اور ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ خبروں میں ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑی دیر بعد اشتہار آئے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چاہیے گا کہیں نہیں تو ہم یہاں پہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام پڑھتے رہیے گا چاہیے گا کہیں دنی تو یہ کیسے کریں گے کیا ہم پیغام میں کسی قسم کا کوئی مزاق پیدا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی آسانی ہے یا مشکل ہے کیا معاملات ہیں اور ہم کس طرح سے ایک ہی نکتے کے گفت اپنے پیغام کو گھما سکتے ہیں اپنے objective کے قرارے لیے ہم نے بات کرنا جوشی کے ساتھ لیکن دوستانہ طریقے سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح سے بات کرنے میں بڑی سہولت رہتی ہے اور دوسرا ہمارے نکتہ نظر کو بڑی اچھی طرح پہچاند ہے دوسری چیز وہ ہے ہمیں ideas کو بہت positively express کرنا چاہیے rather than negatively وہ ہی بات منفی طریقے سے کی جا سکتی اور وہ ہی بات مصفت طریقے سے کی جا سکتی منفی طریقے سے بات کرنے کا طریقہ مصفت طریقہ یہ ہے یا negative یا pessimistic طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں we are out of stock لیکن مصفت طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم hopeful طریقے سے بات کریں اگر ہم optimistically بات کریں positive بات کریں تو ہم یہ کہنا چاہیے کہ we will get new stock to mark کہ آج ہماری شیلفیں material نہیں ہیں سمال نہیں ہے تو یہ کہہ دیا منفی ہے لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شیلفیں اس لیے خالی جئی ہیں کہ کل ہم نے نیا سٹاکیاں لاکے رکھنا ہے تو یہ مصبت بات ہے یہ positive بات ہے تو ہمیں positive بات کرنی ہے negative بات نہیں کرنی ہے پھر ہر دفعہ جب ہمیں بات کرنی ہے ہمیں اپنا مزاج یا mood جو ہے بہت اچھا شو کرنا چاہیے اچھا مزاج یا mood شو کرنے کے لیے کبھی کسی کو اینی کہنا چاہیے write the report چلو رپورٹ لکھو یار کیسے بات کر رہا سینئر ہوگا اپنے گھر میں ہوگا آپ کہیں گے will you write report please کیا آپ مہربانی کر کے report لکھ رہیں گے تو یہ ہے اچھا انداز اچھا mood بات کرنے کا اور پھر یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کئی جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم personal انداز استعمال کریں کئی جگہ چاہیے impersonal بات استعمال کریں اچھا بات یہ ہے کہ personal کہاں ہونا چاہیے impersonal کہاں ہونا چاہیے دیکھیں پرسنل وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ نے کچھ مصبت کر دیا جہاں آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ مصبت آپ بیچ میں personal رہیں گے آپ انوال رہیں گے بجائے اس کے کہ آپ یہ گئیں کہ آپ کی سیلری میں تین پرسنل کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کی نسبت زیادہ اچھا یہ ہے کہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے جس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سیلری تین پرسنل بڑھا دی جائے تاکہ بورڈ کو اپریشیشن ملے کہ انہوں نے ایمپلائیز کے لیے اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر اس کی نسبت کسی پہ تنقید ہو رہی ہو کسی پہ کرٹیسیزم ہو رہا ہو یا کسی پہ کام نہ کرنے کا یا کوئی چیز گمانے کا الزام لگ رہا ہو تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ مسٹر امجد لوس دا ووچرز مسٹر امجد لوس دا ووچرز آپ کو کہنا چاہیے ووچرز آر بین مس لیڈ یعنی اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے امپرسنل کر دیں بندے کا نام نکال دیں اور کہیں کہ ووچر مس لیڈ ہو تو یہ ہوتا ہے جب کسی پہ تنقید جاری ہو تو اچھا طریقہ جاری بلیم لگ رہا اچھا دوسری طرف ایمفیسائز نمبر اف ٹیکنیک ہیں اپنی بات ایمفیسائز کرنے کے لئے جیسے اگر ہم چاہیں تو کی پوائنٹس کو بولڈ کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں اور ورڈ کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اکثر لگ دیتے ہو گوڈ پھر آپ لگ دیتے ہو ویری گوڈ اور کبھی کبھی آپ ڈبل 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 ڈال گوڈ لگ تھے ویری 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 ٹھیک ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے تو لفظ ریپیٹ کرنے سے الفاظ پہ زور پڑتا جیسے آپ دیکھاؤ گا اکثر کرات کرتے ہوئے بھی کاری کچھ لفظ ایسے دو لفظ پہ دیتے ایک کی جائے دو لفظ پہ دیتے جیسے ہو آپ نے سنی ہوگی سورہ قدر اس کے اندر اکثر ایسا کر دیتے ہیں کہ امرین سلام بھی بول دیتے ہیں اور بعد میں سلام کو دوبارہ بول دیتے سلام تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دفعے کی الفاظ ہے بہت دیتے اچھا بچھو اب کوئیسن آگیا ورڈز آٹھ پاورفول اسپیشلی وین یو آر کونسٹینٹی ان ٹیچ وی یور کسٹومر الفاظ بڑے طاقتور ہوتے پرٹیکلرلی جب تم اپنے کنزیومر کے ساتھ ان جو تمہارے پاس انکوائری آرہی وہ ضائع ہو سکتی ہے وہ انکوائری ضائع کیسے ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر تم رونگ ٹون استعمال کرو گے تو لوگ کہیں کہ بھائی ہم کہیں اور سے خرید لیں گے میری وائف میں شابنگ کرنے جاتا ہوں تو میری بیگم کہتی دو روپے زیادہ دے دیں گے اس سے نہیں کیوں چونکہ ہم آئے ہیں چیز خرید لڑنے تو نہیں آئے تو اگر کوئی ٹون غلط یوز کرتا تو بھائی بڑا آدمی ہوگا اپنے گھر میں ہوگا ہم اس سے لکھ کر دیجئے تاکہ میں انشور ہو جاؤں کہ ٹون والی بات آپ کو سمجھ آگئی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بچوں اچھا بچوں اب دوسرا معاملہ شروع کرتے ہیں دوسرا معاملہ کس کا ہے وہ ہے وکیبلری وکیبلری کے معاملے میں ہم دیکھتے ہمیں ہدایات کیا دیتے ہیں انہوں پہلی بات ہمیں یہ کہی ہے کہ دیکھو جو کام ہم نے بی سی کی بک میں کیا وہ تم نہ کر لیکن ہمیں کہتا ہے کہ ایسے لفظ استعمال کرو جس کے ساتھ لوگ فیملیر ہو اور جس کو جانتے ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایسے الفاظ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور سب کو ان کا مطلب پتا ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرو جو زیادہ استعمال ہوتے زیادہ استعمال ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ ان سے فیملیر ہیں اور ان کا مطلب بھی سب کو پتا ایسے الفاظ جو بڑے صاف ہوں کلیر ہوں اور سپیسیفک بھی ہوں یعنی نہ صرف یہ کلیر ہوں آسان ہوں چمکدار بھی ہوں چمکدار کا مطلب ہے کہ ان کا مطلب وہی نکلتا ہو جو کہ عام طور پہ کرسٹل اور چیز کا ہوتا ہے نہیں ایک چیز کے دو مطلب چار چھ آٹھ مطلب نہ نکلتے ہو صرف ایک مطلب نکلتا ہو جو مہا سپیسیفک نکلنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ فیکچول ورڈ ہوں اوبجیکٹیو کلیر کرتے لیکن ساتھ ایک اور ہدایت کی ہے وہ کیا ایک تو ہدایت یہ کی کہ ایسے لفظ لاؤ جو بار بار استعمال ہوتے ہو آسان ہو جن کا مطلب ایک ہی نکلتا ایسے الفاظ جو کم استعمال ہوتے ہیں تو اکثر اوقات لوگوں کو ان کا مطلب نہیں بتا ہوتا ایسے ورڈ ہیں جن کے ایک سے زیادہ کئی کئی مطلب نکلتے ہیں ویک کا مطلب ہے کئی مطلب نکلتے ہیں ایک نہیں کئی مطلب نکلتے ہیں ایسے لفظ دیکھ ہوتے یہ استعمال نہ کیا کرو دوسرے ambiguous word ambiguous word بھی نہیں لانے چاہئے ambiguous word ایسے word ہوتے ہیں جو کسی چیز کا technical jargon ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے جیسے law of assortment اب assortment کس کو مشکل کام جذباتی الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو جیسے love hate friend enmity یہ جذباتی لفظ یہ نہیں آنے چاہیے محبت نفرت دوستی دشمنی یہ جذباتی لفظ محبت نفرت دوستی دشمنی یہ نہیں ہونے چاہیے اور subjective بھی نہیں ہونے چاہیے سبجیکٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سبجیکٹی میں کیا ہوتا ہے لمبی کہانی تو کہانی والے لفظ بھی نہ لائک لہذا پہلے ایک چیز کی ہدایت کی ہے آسان لفظ لاؤ ایک مطلب لفظ لاؤ سیکچول ورڈ دون کے لاؤ بامقصد لفظ دون کے لاؤ اور دوسرا منع کیا ہے کہ غیر استعمال شدہ انفیملیر انتہائی نہ مطلب نکلنے والے الفاظ جذباتی الفاظ اور کہانی سنانے والے الفاظ استعمال نہ کیا تو یہ انہوں نے ہمیں ایک ہدایت کی اور ایک روکا ہے اور یہ ساری بات اینڈ پہ جا کے قانون میں فکس کر دی یہ قانون ہے جس کو کہتے ہیں keep it simple keep it simple لیکن جب سے آپ کا بیچ شروع ایک لیٹر آیا تھا کتاب میں تھوڑی چینج کی انہوں نے کہ بیچ 21 آیا ہے اس کے بعد آپ اس روم کو بگل دیں اس کے ساتھ انہوں نے stupid کا word لگا special اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیچ آنے کے بعد particularly کیوں لگا ہے تو اب اس principle تو یہ قانون بنا رہی ہے کہ keep it simple stupid اور اس کا مطلب یہ ہے کہ word کو short رکھو لمبی گانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں تم اس کو simple کر دیتے instead of not understandable اوکھی بات دکھ رہے ہو اے میں پیچیدہ معاملات کر رہے ہو کمپلیکس قسم کے لفظ لے کے آرہے تم simple rather than complex یہ بھی وہی بات simple لکھو complex کیوں بناتے ہو اور simple لکھنے کے لیے دو اصول یا آتے رکھو ایک paragraph ایک paragraph ایک point ایک paragraph ایک paragraph میں ایک point لکھو sentence small بناو چھوٹ بڑے sentence بنانے کی ضرور کی keep extension تو یہ بچو یہ ہے vocabulary اب ہمارے دو کام ہوگئے ایک ton کا معاملہ finish ہوگیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں interest کیسے پیدا کرنے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان کا خیال رکھیں گے تو interest پیدا ہو جائے گا چلیں ہم پوچھتے ہیں کیسے پیدا ہوگا interest تو سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو interest پیدا کرنے کے لیے تم ہمیشہ direct approach use کیا indirect approach استعمال نہ کیا کرو اس لیے direct sentence بڑا active or action oriented ہوگا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ success رہ کرو success پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں لفظ نہیں ہے یاد نہیں وہ ریڈ سا سٹیکر لگا تا success رہ اس کا مطلب ہے مختصر بات مختصر بات میں لوگ دلجسپی زیادہ لیتے ہیں میں اس کی ثان example دیتا ہوں آپ یو منٹ کا لوگ نہیں دیکھیں گے پانچ منٹ کا پہلے دیکھیں لہذا direct approach کرو success approach رکھو تیسری چیز یہ ہے کہ recognize کرو authority یعنی اپنے ارفاظ ایسے استعمال کرو کہ اس میں ظاہر ہو کہ جس سے ہم بات کریں وہ باختیار ہے ٹھیک ہے اور impartial رہو impartial کا مطلب ہے عقیت کو انوال نہ کرو صرف کام کی بات کرو کام کی بات پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ efficiency efficiency کا مطلب ہے تھوڑے الفاظ بڑا مطلب الفاظ تھوڑے مطلب بڑا less words more meanings and corporate identity اپنی organization کا جو image ہے وہ ہمیشہ بہتر بنا کتنی باتیں direct sentence لکھنا indirect نہیں لکھنا مختصر sentence لکھنا جب مختصر sentence لکھو وے efficiency ہو دیا جائے time بچے کا receiver کا بھی sender کا بھی recognize authority مانو کہ اس کے پاس authority ہے جس کو آپ لکھ رہے ہو اور اپنی شخصی جذبات کو وچھ میں سے غائب کرو نکالو وچھ اور جذباتی باتیں نہ کیا کرو اور organization کے image کے اوپر زیادہ focus کیا بات کرنے کا انداز تھوڑا interesting بناو بھونگی باتیں نہ کیا کرو دلچسپ باتیں کیا کرو دلچسپ بھی کیسے بڑھتی ہے جب لوگوں کے interested point اٹھائے لیں اپنی writing کو impactful بناو persuasive manner adapt ہمیشہ اس کے لئے کون سی tactic استعمال کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ under statement استعمال دیا under statement کا مطلب ہے presentation of something smaller چھوٹے چھوٹے sentence explanation کے لئے بھی دیا کرو statistics استعمال کرو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شاہ فیصل بات کرے تھے American President تو American President نے انہیں ایک تنزیہ الفاظ میں کہا کہ جناب آپ جو ہیں بڑے ظالم حکمران ہیں چور کے ہاتھ سب کے سامنے کاٹ دیتے ہیں اور وہ کٹے وے آت اٹھا کر اس کے آدمے پکڑا دیتے ہیں نال لے جا اور عوام کے اندر لوگ کی گھردنے کاٹ دیتے ہیں آپ کتنے ظالم لوگ ہیں تو شاہ فیصل کو سمجھ آگئی کہ اگر بات کو انٹرسٹنگ بنانا تو کیا یوز کرنی سٹیٹسٹکس انہوں نے کہا سر آپ ایسا کریں آپ پرسنٹیج آف کرائیم کمپیر کرنے اپنے معاشرے کا اور پرسنٹیج آف کرائیم کمپیر کر لیں سعودی آف تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں اسلامی پرنسپل لگتے ہیں وہاں کرائیم کتنا کم ہوتا کہتے ہیں ہمارے ہاں جیلیں خالی پڑی ہوئی ہیں جمعہ ہوتا ہے آپ صرف لوشیشے کے دروازے لاک کر دیں یا لکھ کے چلے جائیں میں نماز پرنے کے ہوں کسی کی جوڑت نہیں آپ کی مہم پھلی کا دانہ بھی ڈھا لیں اور آپ کے ہاں تو جناب بجلی چلی جائے نا تو گاڑیوں کی نمبر پلیٹنگ آئے ہو جاتی ہی تو بھئیہ بات یہ ہے کہ یہ ہے سٹیٹسٹکس تو فوری طور پر بات سمجھ آگئی کہ یہ ہے اصل بات تو سٹیٹسٹکس جو ہوتا ہے نا وہ بڑی باتیں سمجھا دیتا ہے جو بندہ کہانیاں سناتا رہتا ہے کیا حال تو سٹیٹسٹکس میک سا تھنگ کلیر تو اب بات آگی انڈر سٹیٹمنٹ دو کوئی لفظ مشکل ہے تو ایسے کر کہ نمبر ون لکھو چھوٹا تھا ادھر جا کے پریکٹ میں نیچے لکھو اس کا یہ مطلب دوسرا لفظ مشکل اس پہ دو لکھو نیچے جا کے دو کا مطلب بتاؤ دوسری بات سٹیٹسٹکس استعمال کرو کوئسٹن کرو بعض وقت کوئی چیز مجھے مشکل لگتی ہی سمجھانی تو بچوں سے سوال کر دیتوں اچھا بھئی ایک سوال ہے آپ کے ساتھ بچے سوچ میں پڑ جاتے بعد انٹرسٹنگ ہو جاتی اور سمجھ بھی آ جاتی اچھا میٹا فرز ہی میٹا فرز کیسے ہوتے میٹا فرز میں جو جانتا ہوں اس طرح سوتے میٹا فرز کہ جو بات کہنی ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے جیسے کسی کی ماما بڑی پیاری ہیں بڑی سوفٹ ہیں اب بچہ ماما سے کہنا چاہتا ہے آپ بڑی سوفٹ ہیں بڑی کیوٹ ہیں تو بچہ کہتا اسے الفاظ نہیں ملتے تو کہتا ایک چیز کو دوسری سر لیٹ کر دیتے جیسے اس نے کہا میری مام میرے مام بڑا بڑا پیارا لگتا سوفٹ اس کو کہتے ہیں میٹا فرس ہے نا جی اس کو کہتے ہیں میٹا فرس تو اس کی ایکزیمپلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آگئی یہ میٹا فر ہے کہ جی عبداللہ تو ہمارا جہنا وہ بلکل باگڑ بلا ہے عبداللہ ہمارا باگڑ بلا ہے اور پنکی جہنا ہماری وہ تو ڈول ہے پنکی ہماری ڈول ہے عبداللہ اور یہ جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں عمیر یہ عمیر عمیر جو ساڑا باندری ٹھیک ہے نا جی اور جناب یہ جو ہمارا ہے نا کیا نام لیتے ہیں جواد یہ تو بلکل بن مانت اسے نہیں یہ غلط ہی یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھیں کہنا چیزیں جو جواد ہے نا ہمارا یہ تو چیتا ہے چیتا اب دیکھیں نا تو یہ اس طرح کیے گئے ہوتے ہیں اس کو اب کہتے ہیں میٹا فرز میٹا فرز نا جی تو دس اس کار پھر فیکٹس لکھ دینے سے بھی بڑا فرق بڑتا ہے فیکٹس ڈیٹ ٹائن ایکشن ہیومر مزاق اس سے دلچسپی بڑھتی ہے کریوسٹی پیدا کرنے کریوسٹی پیدا کرنے سے بھی بڑی دلچسپی بڑھتی ہے یاد ہے کہ میں ایک سکول سے آ رہا تھا تو گھر لیٹ پہنچا گھر آلنا نے بری میری ٹھکائی کری اگر آج سچ بتا تو لیٹ کو آرہا بڑھتی چھٹی ہوئی یا سرجیوں کے دن چھٹی ہو جا دی دو بجے گھر پیدا لانا ہوتا آدھے گھنٹ گھر آرہ ڈائی میں تو گھر تو میں سامب کا انتظار کرتا رہتا ہوں وہ ہر پانچ منٹ بات کہتا پیچھے بچھے ہو جاؤ سامب نے باہر آ جانا ہے میری کوئی ضرمداری نہیں اگر اس نے کاٹ لیا یہ خطرناک سامب پھر بیجو بیجو ہو جاتے اس کے بعد پھر وہ سامب نہیں نکالتا آگے نہیں کھانی شروع کر جاتے اور نکالتے نکالتے سامب تقریبا آدھا پھونہ گٹا دائے کر دیتا اس کو کہتے کریوسٹی پیدا کہ اب بھی جناب سامب پہ نکلے گا یہ بات ہی لگ اور ایک چیز ہوتی اس کو کہتے انالوگی انالوگی ہوتی کمپیریزن آف سیملر فیچرز ایک جیسی تو ہوتے ہیر کے کیس میں ایران جی کا ہیر کے کیس میں آپ نے بلکل ویسے ہی میرے ساتھ ہاتھ کی تو یہ تک کمپیریزن آف سیملر فیچر ہے نا جی تو اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم تاریخی طور میں بتاتے کہ سن انیس سو تیس میں ایک سد بزاری آئی تھی ورڈ وار ون کے بعد اور لوگ بکوں مر گئے تھے اس کو کہتے یہ ہے انکڈاٹ سٹوری ہسٹوریکل بائیوگرافی اوز اکاؤنٹ کے سان سو تیس میں یہ ہوا تھا نائنٹین ایٹی فائیو نائنٹی تک اپنی اٹھارہ سو پچاسی اور اٹھارہ سو نووے میں دو بڑے واقعات ہوئے تھے ایک پیپسی لونچ ہوئی تھی اور کوک لونچ تو جناب اس طرح کہ ہم سٹوریکل بائیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی دیس کر دیتے تو یہ ہوتا ہے بچوں جب ہم انٹرس پیدا کرنا ہوتا ہے سٹیٹسٹک ڈال دیتے سوالات ڈال دیتے میٹا فرز ڈال دیتے مسالے ڈال دیتے فیکس لاغ ڈال دیتے مزاگ ڈال دیتے کریوسٹی پیدا کر دیتے انالوگی کمپیریزن آف کیسیز پیدا کر دیتے اور انیکڈوٹ یعنی سٹوری بائیوگرافی کاؤنٹ ڈال دیتے اس طرح کی سٹوری سٹوری اور اس سے ہم دلچسپی بڑھاتے 2020 میں کوویڈ آگیا تھا بلکل صحیح ہے سن 2013 2014 میں ڈینگی آگیا تھا اور بہت پھیل گیا تھا تو یہ ہو سکتا اچھا بچھو اب اگر میں آپ سے ایک سوال بچھو اور وہ سوال بھی بڑا آسان ہے کہ ایک بریف ریویلنگ ایک 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 ایسا جو کہ پہنے سے کچھ بتاتا ہو یا کوئی incident ہو ایک story with point ہو such as to communicate abstract idea about a person place جب ہم کوئی abstract idea explain کر رہے ہو تو کہ use جیسا تاکہ concrete detail of the short narrative which conclude تو ہم کیا یوز کریں گے اس میں سے تو آپ میں سے بچوں نے سٹیٹ ونڈ بھی نہیں پڑھنے لیے تو بچے کہنے سے یہ انکڈوٹ ہے آپ پریویس ڈیٹیل کو اٹھا کے لا رہے ہیں اور اٹھا کے لا کے آپ اس کو الابوریٹ کر رہے ہیں ایک بگوز یا ایک انکلیر سیچویشن میں کہ یہ سیچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں انکڈوٹ تو یہ بچوں کا بالکل صحیح کہنا ہے میں مان لے تو آپ کی بات کو دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ as a manager as a manager you may struggle to motivate people to get along with each other manager ہونے کے ناتے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو اکٹھا چلانا work smarter and be more productive کے لوگوں سکھیں کہ کام زیادہ smartly کرو اور زیادہ productive ہو جو in communication because it is most critical ingredient to success dash is a spark that agenitize motivation and drive leads to improvement so dash ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں میں ہم ایک دم سے motivation پیدا کر دیتے ہیں drive پیدا کر دیتے ہیں ان کی معاملات کے ساتھ engagement بڑھا دیتے ہیں کچھ جدید آئیڈیا اور productivity کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کس چیز کی بات کر رہی ہیں کیا چیز ایسی ہے جو ایک دم سے توجہ بھی بڑھا دیتی ہے انسان کے اندر ایک دم سے چیزوں کو جاننے کے لیے اس کی جو engagement ہے وہ بڑھا دیتی ہے تو وہ ہے curiosity ہم جب curiosity پیدا کرتے ہیں تو چیزیں کہاں رہے کامنس ہونی سکتی softness ہونی سکتی harshness ہونی سکتی رہ گی پیچھے کیا اور curiosity تو curiosity ہی ہو سکتی ہے اب اگر کوئی کہے ریننگ cats and dogs تو ریننگ cats and dogs کیا ریننگ cats and dogs اس میں سے کیا ہو سکتا c ریننگ cats and dogs ہے یہ metafor ہے بلکل صحیح ہے یہ metafor ہے بلکل پکی بات ہے metafor ہے جب metafor کیوں ہے یہ بھی زر جاننا پڑھا metafor اس لیے ہے کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ پہلے تیز ہوا چلتی ہے پھر بارش تیز ہو جاتی ہے پھر تیز ہوا چلتی ہے پھر بارش ہو جاتی ہے پھر تیز ہوا چلتی ہے پھر بارش ہو جاتی ہے پھر تیز ہوا چلتی ہے پھر بارش ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ریننگ cats and dogs ریننگ cats and dogs یہ اس طرح سے ہے جیزے بلیوں کے بچھے کتب آگئے ہیں بلی آئے گی بچھے کتب آئے گا مل ہی آئے گا پیچھے پتائے گا پیچھے ڈاگ آئے گا تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ریننگ ونڈز جو ہیں وہ ڈاگ سہیں اور ریننگ جو ہے کیٹس ہے اگر یہاں اُلٹ کر لیجئے ونڈز جو ہیں وہ کیٹ ہیں اور جو رین ہیں وہ ڈاگ سہیں تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگری یہ ہوا اور بارش ہوا اور بارش ہوا تو یہ کینل یہ میٹافر تو کوئی شک کی بات نہیں ہے جنرلی we use because it may provide clarity اور identify hidden similarities between two ideas دو ideas کے درمیان hidden similarities کو relate کرنا ہو تو ہم کیا use کرتے ہیں تو دو hidden similarities کو relate کرنا ہو تو بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے کہ ہم metaphor use کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو بتانا تھا کہ میری ماما بڑی soft ہے میری ماما بڑی cute ہے تو بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے کہوں گا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں ماما is like a teddy bear this is what you can say یہ metaphor اچھا بچوں اب دیکھیں تو tone clear ہو گئی ہے vocabulary clear ہو گئی ہے interest clear ہو گئی ہے اب بات آئی کہتے ہیں کہ زندگی میں وہ باتیں جو کہنی بڑی مشکل ہوتی ہیں مزاق اس مسئلے کو حل کرتے میں ایک فلم دیکھ رہا تھا اس کے اندر ایک ہیرو تھا ہیرو بڑا کالا سا تھا قدمی کو اتنا اچھا نہیں تھا اسے ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو پرپوز کرنا اسے ایک خیال آیا ہے کہ اگر اسے خواب آئی کہ اس کو پرپوز کرتا وہ کھیچ کے تھپر مارتے ہیں اس کے دو ڈانٹ ہو جاتے ہیں کہتا ہے یار اتنی مشکل بات میں کیسے گوں تو اس کے ذہن میں آتا ہے میں ایسا کرتا ہوں یہ بات مزاق میں کرتا ہوں مزاق میں بڑی بڑی باتیں جانا کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کیسے گئیں گا انہوں نے کہا ایسے گھنگا کہ پہلے جا کروں گا فرض کرو تم ایک پرپوز کرتا ہے چلو ایسا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ تم لڑکی ہو میں وہ لڑکا ہوں گا تو کیا جواب ہوگا لڑکی ہس پڑی ہاں 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 تو وہ کہتا ہے ہاں جی میں پرپوز کروں اس نے ہاں کہہ دیا اگر لڑکی کہتی اگرام سے غصہ کر جائے جائے نہیں نہیں it's just an example i'm just putting a joke جا کہ joke کر تو اس طرح کی situation میں humor میں انسان وہ بات کہہ جاتا ہے جو بڑی مشکل ہوتی لہٰذا یہ ہمارے business world میں بھی ہوتا ہے humor makes the things easier to understand so be careful when employing humor کیونکہ humor بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزاق نہیں رہتا ہوتا بعض وقت serious ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ایک Trump کا case دکھا ہو ٹرمپ نے اپنی طرف سے مزاق کیا تھا لیکن اس کو Arab countries نے بڑا serious لے دیا تھا اور بڑا serious محمدہ بن جاتا تو لہٰذا کوئی شک کی بات نہیں کہ human humor جو ہوتا ہے وہ اب مشکل باتوں کو human touch دے دیتا جیسے کہ ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کبھی یہ تھی اتنی عزا سمجھا ہے اس لڑکی تو اس کو بات ہی سمجھا گیا انڈ پہ جا کے ہم اسے کہہ دیں تو چلیئے تو انہوں اقل نہیں ہے کہ انہوں نے برا من جانا لیکن انہوں نے مزاق میں کہا کہ کبھی کبھی کمپیوٹر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور انہوں نے نکال کے ایک ہاتھ کھیٹ کے چپیڑ مارنے تو انہوں نے نہیں سمجھا گیا تو لڑکی بھی اس نے لگے ہاں 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 پاس ہرے بھی اس نے لگے اور وہ بات سمجھا گی کہ تم تم سمجھ دار نہیں ہو آحمد کو لیکن یہ ڈریکٹ نہیں کہا ہاں ہم نے اسی طرح یہ بڑے انکل اس بچے کو کچھ کہنا چاہتے تھے اس کو ویسے سمجھ نہیں آ رہی تھی انکل نے اسے ببر شیر بنا کے کہا تم ببر شیر وہ اتنا حصر ہے طبیب ببر شیر کے ڈھولے ہوتے ہیں کہ ڈھولے ہی کوئی نہیں ہے یہ مسئلے نہیں ہیں یہ مسائل نہیں تو مسائل ہیں اچھا جی تو you can see that on the negative side negative side یہ ہے کہ humor سے دو نقصان ہوتے ہیں culture wise دکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے کہ سمجھ آتی ہے لیکن دو بڑے نقصان اب یہ جو دو نقصان ہیں کون سے والے نقصان ہیں اس میں ایک نقصان تو آپ کا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا آپ کی باتوں کو serious نہیں لیتے یعنی humor use کرنے سے lack of seriousness پیدا ہو جائے دیکھیں گے نا کہ جیسے ایک بندہ family میں ہر بات مزاک نہیں کرتا تو اسے کسی کو ڈانٹ نہ ہونا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے لوگ اس کی ڈانٹ کو بھی سمجھتے ہیں یار مزاک ہی کر رہا ہے وہ بھی ہا ہا کر کے ٹاپ دیتے ہیں اور بڑے بڑے serious مسئلے ہو جاتے ہیں اور بچارہ کاری کچھ نہیں پاتا ہے جی وہ کے چیز مانگتا گرہ لے دیتے ہی نہیں اچھا اب مسئلہ ہی کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ ہے humor کا نقصان اور humor بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے کو بات کرتے ہوئے وہ ایک طرح کی بن جاتی ہے disgrace بستی تو ہم ایک بار اکثر ہیڈ آفیس کو نا ایک ٹیل ایکس کر دیا کرتے تھے جب کوئی بات وہ صحیح نہیں نہ کر دے تو ہم کہہ دیتے تھے explain why اور آگے sign of interrogation ڈال کے بھی دیتے تھے وہ ہس کے بعد ڈال دیتے تھے کیونکہ ہم junior ہیں وہ senior ہیں وہ ہیڈ آفیس ہیں تا explain why پہ انہوں نے ہس کے بعد ہا 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 کر کے ٹیل ایکس واپس بھی دیتے ہم نے کہا شاید یہ شکل ہی ایک دوہ salary لیٹ ہوگی پانچ طریق تک salary نہیں آئی اور اس عفتے جو salary distribute کرنے والا ایک content آگو بھی نہیں تھا اور وہ کام بھی میرے ذمہ تھا میں وہاں management training تھا میں نے کہا اچھے یا ٹھیک ہے اب کیا کروں تو میں نے assistant manager سے بات کی کہ پانچ طریق ہوگی سب لوگ میرے سے پوچھ رہے وہ کہہ رہے یا تجھے salary باڑھنی تھی لگتا ہے تو ٹھلا ہے تو انہیں salary نہیں دی ہوں تو ایک بندے نے گیا بھی دیا میں نے کہا یا head office والا نے check نہیں بھیجا وہ کہتا ہے سر بات یہ ہے کہ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے آپ نے انہیں یاد ہی نہیں کریا اٹھائی اس طریقے میں نے کہا نہیں یا میں نے teleks سو بھیجی تھی کہتا نہیں نہیں تھا آپ تھیان بھی کریں میں نے غصا آیا میں نے assistant manager سے کہا اس نے کہا اوہ ہی علی گا میں نے لگ دی کہ the check of the salary of june 2012 is yet not being received can you explain why آگے sign of interrogation اور ٹھک کر کے بھیجی وہ نور صاحب تھے chartered accountant تھے بزرگ آدمی تھے پرونے chartered accountant انہوں نے اس دون میں سیئے کیا ہوگا جس زمانے میں میرے خیال میں سیئے کے سارے پر پرکٹھے دینے پڑتے سارے پاس کرنے ہوتے تھے ایک بھی فیل ہو جائے سارے interested to sell a bike تو bike کی خوبیاں میں آن گی کہ اس کے اندر یہ یہ feature extra ہیں پھر end پہ جا کے bike کو sum up کیا پھر end پہ جا کے bike کے پھر qualities explain کی اور پھر bike کی pricing پہ تریفت کی تو ساری کہانی bike 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 feature explain کی qualities explain کی summarize کی اپنی بات کو introduce کرایا اسے کہتے ہیں persuasive style persuasion بات اسی نکتے پہ رکھیں اب میں اس کے اوپر ایک آپ کو بڑی مزدار بات سناتا ہوں ایک دہوہ مجھے لیکسن ٹوبیک کو کمپنی نے بلایا ایک سامینہ سامینہ دینا تھا لیکسن ٹوبیک کمپنی کا اور کس کو دینا تھا یہ بھی بڑی یہ جو ہوتے نا یہ جو پانچ سی گرنٹ پیشتے ہیں وہ سارے کٹھے ہوئے تھے اب انہیں سمجھانا تھا کہ کسٹومر سے جب بات کریں تو persuasive یا persuasion یعنی اپنے پوائنٹ پہ فوکس لیں تو یہ میں نے انہیں بتانا تھا تو میں نے وہاں ان کو example کوئی دینی کی ظاہرہ ہو بڑے سادہ سے لوگ کی تو میں نے انہیں example دی کہ ایک بندہ باندر کیلئے پہ کمنٹری کرتا تھا باندر کیلئے گیم ہوتی کہ ایک بندے کو موقی بنا دیتے ہیں اور اس کو رسی پکڑا دیتے ہیں وہ رسی پکڑ کے ہاتھ جس کو لگائے گا وہ موقی بن جائے گا ورنہ آدھر ویس اس کے جو جہاں پہ رسی بندی ہوتی وہاں سب کے جوتے بڑے ہوتے ہیں اور وہ جوتے سارے لے گئے تو وہ موقی بن جائے گا اور پھر ہر بچہ اس کو ایک ایک دو دو جوتی ہمارے کا اور وہ بھاگے گا بچہ رہاں موقی بن کے تو اس کو یہ باندر کیلئے تو میں نے کہا جی ایک بندہ باندر کیلئے پہ کمنٹری کرتا تھا اسے کسی نے آقی کے میدان میں لے گئے اس نے کہا جی میں دھوڑی دیر وہ کہتا کہ شہباز نے کمر اس زمان کو پاس دیا کمر نے اس کو دیا میں باہر دیکھ رہا ہوں بچے باندر کیلئے کھلنے اور آگے باندر کیلئے شروع کر دیا اپنا فوکس اسی پر رکھا اس نے پھر کرکٹ کے میدان میں لے گئے اس نے کہا جی دیکھیں اس وقت بڑی اچھی گیند کی ہے آمیر نے اور بیٹسمن کو بولڈ کر دیا میں باہر جاتے دیکھتا ہوں تو بچے باندر کیلئے کھلنے وہ اپنا باندر کیلئے شروع کر دیتا ہے پھر اس کو لے جاتے ہیں وہ اس میں ائر لائن میں وہاں اناؤنس کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کے کہتا ہے آپ کا تیارہ کٹوانڈو کی پہاڑیوں سے گزارا ہے میں نیچے دیکھتا ہوں بچے باندر کیلئے کھل رہے ہیں اور آگے باندر کیلئے شروع تو لہٰذا اپنا جو ہے مونکی سٹوپ لازمی ڈسس کرنا ہے تو یہ میں نے ان کو مثال دی دیکھیں ہر جگہ دیکھنا پڑتا ہے آرڈینس کیسی ہے اس کے مطابق مثال دینی ہوتی ہے لیکن پرسویشن یہ ہے کہ اپنا نکتہ نہیں چھوڑنا بائیک 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 جوسر بلینڈر ہے تو جوسر بلینڈر جوسر بلینڈر جوسر بلینڈر اپنا نکتہ نہیں چھوڑنا اس مقصد کے لیے آپ کے اندر ایک تو فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے سیٹ سیگنل بائیک کانٹینیوز فیڈبیک یو نیڈ ٹو کانسٹینڈی سیکنگ اینڈ سیونگ فیڈبیک کہ کیا میری بات لوگوں تک سمجھ آ رہی ہے جیسے میں تھوڑی دیرہ بوچھتا ہوں کہ اچھا میری بات سمجھ رہی تو جیلیٹ کے انٹر کر دو پھر اس کے باوجود میں سوال بھی بناتا ہوں اور سوال کا جواب مانتا ہوں وہاں سے دوسرا فیڈبیک مل جاتا ہے اس طرح ہم بار بار آپ سے فیڈبیک لیتے رہے آگے آزر اٹیکٹ بی کیر فل فریم ڈس ایگریمنٹ اینڈ ڈیلنگ ویڈ دا کسٹوئر کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنی بات کرنے میں فلیکسیبل ہونا فیڈبیک لیتے رہے لیکن دوسری بات بچھا یہ ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ کے کیا ہیں کیا بچھ کسٹوئر اور ٹیکٹ کیا کہتا ہے ٹیکٹ یہ کہتا ہے کہ کسٹوئر ٹیکٹ یہ کہتا ہے کہ کسٹوئر ہم کسٹوئر کو کہتا ہے کہ سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہہ سکتے ہیں we can say like this why not we think in another angle let's think in another style کہ ہم کہتا ہے چلو ایک دوسرے انداز سے بات کر کے دیکھتے ہیں تو بچھو یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو پہلی بات آپ کو flexible ہونا چاہیے آپ کو feedback لیتے رہنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ایک خاص عقل ہونی چاہیے ایک خاص ٹیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتاؤ کہاں ٹکی بات کیا ہے customer کو برا نہیں کہتے ہیں اس کو کبھی غلط نہیں کہتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک نئے angle سے بات کرتے ہیں چلیں مختلف انداز سے سوشتے ہیں چلیں ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں لیکن اسے غلط نہیں کہتے ہیں بات کو carefully سننا جو لوگ سننے میں اچھے نہیں ہوتے communication میں فارغ ہوتے we have to listen the people very carefully listen کا مطلب یہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو بچوں یہاں پہ آکے تین باتیں ایک flexibility ایک tact اور ایک listen flexibility کا مطلب feedback لیتے رہنا tact کا مطلب یہ عقل کی بات کرنی ہے دیکھ لینا ہے کہ اس کی powerful position ہے میں اسے غلط نہیں کہہ سکتا اسے غلط نہیں کہنا جیسے tact میں ایک بات آتا اگر چھوٹا بھائی کہے کہ میں افلاan جگہ سے ہوکی ہے نہیں ہوکی ہے اب اسے کہیں tact بات بھی کہتے نہیں الفاظ بھی دھیان سے استعمال دیں اسی طرح customer کوئی بات پر ازام لگات ہے اب دیکھیں یہ میں نے والد والی مثال دی یہ social example لیکن بعض وقت social example انسان کو زیادہ اچھا سمجھا دیتی تو اب دیکھئے یہ اکل کی بات ہے کہ customer کو غلط نہیں کہنا اسے کہنا چلیں ایک نئے زاویہ سے سوچ چلیں ہم بات کر دیکھتے اور ہمیشہ بات کو تیر سننا ہے سننے سے مطلب یہ نہیں صرف سننا ہے سننے سے مطلب یہ customer کیا چاہتا ہے receiver کیا چاہتا ہے ہمیں پوری طرح عقل ہون جائے کہ وہ کیا تو بچوں یہاں پہ آکے دیکھیں تو آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے کیا سمجھا ہم نے یہ سمجھا کہ دیکھئے ایک اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے اگریسیو نہیں ٹون ہونی چاہیے ٹون جو ہماری وہ بہت مناسب ہونی چاہیے گصہ اور شدت نظر نہیں آنی چاہیے فرینڈلی نظر آنی چاہیے وکیبلری ہمیں ہمیشہ آسان اور فیملیر استعمال کرنی چاہیے اور ہمیشہ بات کو انٹرسٹنگ بنانا چاہیے چاہے اس کے اندر ڈیٹا ڈالنا پڑے ایکزیمپر ڈالنی پڑے ایک ڈالنا پڑے میٹا فر ڈالنا پڑے اور پاور بھی انٹرمائن نو اور اس کے بعد یہ پرسویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے نکتے پر فوکس کرنا اس کے لیے جتنی بات سمجھے اس کا فیڈبیک لیں کسٹمر کو بورا نہ کہیں ٹیکٹ استعمال کریں اور بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں کہ کیا چاہیے یہاں تک اگر بات سمجھاگی تو ایک جی لکھ ایٹر کر دیجئے میری تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھاگی done ہوگی ہے اب ایک سوال کر لیتے سوال یہ ہے کہ جناب آپ یہ بتا دیجئے سوال یہ ہے کہ آپ یہ تار یہ کہ while planning a business message what should be key consideration جب ہم message کر رہے ہوتے ہیں تو key consideration کیا ہوتی ہے choose as many as possible آپ اتنے point لے سکتے ہیں جتنے آپ کو ضرور جی شاہر تو دیکھیں بچوں purpose of communication ہمیں clear ہونا چاہیے anticipate the answer of audience نہیں anticipate the question in the mind of the audience جتنے سوال پیدا ہو سکتے ہیں audience کے ذہن میں اس کو anticipate کریں تو یہ غلط focus on content order and emphasize on right point صحیح نکتے emphasize کرو cater the message according to audience and use appropriate style تو a بھی ٹھیک ہے c بھی ٹھیک ہے d بھی ٹھیک ہے b غلط ہے answer نہیں ہوتا anticipate کرنا question anticipate کرنا کہ جب ہم کسی کو پیغام دیں گے اس کے ذہن میں کیا سوالات پیدا سوالات ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے تو یہ چیز آ جاتی ٹھیک ہو گا جی تو یہاں پہ آج کا lecture wind up کر آج یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ali bought a new entertainment set online the company shift the item within the timeline timeliness یعنی time کہ انہوں نے بھی دیا تھا however two days of installation dvd player and speaker malfunctions and malfunctions and calls short circuit in his room ڈیویڈی انسٹال کیا اور اس کے room میں short circuit ہو گیا وائرنگ بھی خراب ہو جی گئی ہوگی and ali was lived and decided to sue the company ali نے فیصلہ کیا کہ میں company کو sue سا رہی ہوں میری تو وائرنگ بھی سا گئی ہے اور ڈیویڈی لیدھ آگیا پرائر to that he want to write a letter وہ کہتا چلو اس سے پہلے ایک letter لکھ کے دیکھ لیدھیں شاید کچھ بہتری آجائے choose the correct objective of from the following تو اس میں سے correct objective کیا ہوگا تو دیکھئے inform the company of the fault and damage consider کرتے ہیں کہ اس کے ilawas option مل جائے appreciate not timely delivery appreciate کرنے کی بات ہی نہیں ہمارا تو نقصان ہو گیا threaten them for swing نہیں تڑی نہیں لگانی چاہیے پہلے threat کرنے کی ضرور سے request for replacement and pursue them of claim پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں request کرنی چاہیے کہ ہمیں replacement دے دیں اور اپنے claim کو pursue کرنا چاہیے ٹھیک ہے inform the company for fault and damage یہ بات ہے اس سے اچھا یہ کہ آپ پہلے request کرنے اس کو replace کرنے تو فال ہوتی report ہو جائے جب آپ کہیں کہ یہ چیز نہیں دینے چاہیے خراب ہو گئی اسی question کا دوسرا part ہے کہ prior to the case who should Ali be addressing to the order to make his communication more effective یعنی اسے کس کو کہنا چاہیے تو آپ دیکھیں director کو message یہ نہیں کرنا ہے تو وہ اوپر level ہو جائے گا managing director یہ اس سے بھی اوپر چلے گیا head of the online site where he booked website ہو سکتا انہوں rent کی ہو یہ بھی صحیح channel نہیں ہے اس سے اچھا channel یہ کہ customer relations سے بات head اسی کا تیسرا set ہے کہ what consideration should ali make while structuring the message اسے کیا consideration کرنی چاہیے message structure کرتے کہ detail the account of how maje account here wanted to set and disappointment here to include all relevant detail like order number recipient number and response یہ definitely آپ نے دینا ہی دینا ہے complaint in a chronological order اچھا جی accurate account of damage cause the short circuit یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے request for replacement after making a case of damage تو جب case of damage کروگے تو بھائی یہ number بھی آجائے گا یہ reason بھی آجائے گی اور replacement ہی بات آجائے گی تو بھی سب سے best ہے کہ پہلے case build کرو اور پھر replacement بات کروگے اس کو replace کروگے اچھا اب اس کا اگلا section کیا ہے what style he should use کون style اسے adopt کرنا چاہیے تو دیکھیں اسے جو style adopt کرنا چاہیے write in angry tone نہیں tone تو بھی پڑھ گئے گا ہمیں friend چاہیے use colorful language colorful language informal letter لکھنے چیز جو ہے وہ گھڑ سے مر رہی وہاں شاید کی ضرورت نہیں آپ پہلے apply tone use تو کر دیکھو سکتا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہاں پہ آگے بچھو آج فیلک سے complete ہو جاتا ہے thank you very much for joining موسیقی موسیقی موسیقی